اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ رب کریم بار بار یہود کی جو ایک صفت ہے نیگٹیو خصوصیت ان کی اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے حق بات کو چھپا لینا بار بار اللہ ان کو کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقُ نَا تُمْ حَقُ الْبَاطِلِ کو مِلَاؤُ نَا ہی حق کو چھپاؤ اور بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی گواہی جو کتاب میں دی گئی ہے اسے چھپاتے ہیں تو کتمانِ علم کتمانِ علم علم کا چھپا لینا بہت بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جسا آدمی سیدین کا ایک مسئلہ پوچھا گیا اور وہ اس کے بارے میں جانتا تھا لیکن اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کی روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی لہٰذا جاننے والوں پر بتا دینا فرض ہے آج ہمارے ہاں جو اتنا انتشار پایا جاتا ہے اور اس قدر اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک حق بات نہ بتانا اور دوسرا گول مول کر کے اس طرح سے بتانا کہ پلے نہیں پڑتا صحیح بات کیا ہے اس کی بھی یہ رائے ہے اس کی وہ رائے ہے اس کی وہ رائے سیدھی اور صحیح دین کی بات بتا دی جائے اور اس میں کوئی جو ہے چھپایا نہ جائے اس کو کسی بھی طرح سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اختلاف رائے پیدا ہو بہرحال بنیادی بات کیا ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے اس کو بتا دینا فرض ہے یہ سوچنا کہ اس کو نانگوار گزرے گا اس پر جارے کا دل دکھے گا اس کو تکلیف ہوگی یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا ان ساری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کا حکم بتا دیجئے ٹھیک ہے تاکہ اللہ رب کریم اگلے کو ہو سکتا ہے اس پر عمل کی توفیقی دے دے اور اس کا دل کھول دے اللہ اس حکم کے لئے تو دین کا علم اگر ہو تو اس کو کسی صورت میں نہیں چھپانا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدکہ و نشہدو اللہ علیہ الا انتا و نستغفر و ندوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ